ہندوستان کا ہندو اگر ایک بار جاگ گیا نا تو یہ داڑھی یہاں سے نوچ کے یہاں پیچھے چھٹیاں بنا دیں اور ہندوستان میں رہنا ہے تو رادے رادے کہنا پڑے گا اور وردہ بٹوارے کے سمیں جو سب پاکستان رہے تھے آپ بھی چلے جائیے یہاں کوئی ضرورت نہیں اداب نمشکار اسلام علیکم ناظرین پلپل نیوز کے نیوز رومز میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم اکرم بھارتی جنتہ فارٹی اتر پردیش کے چناو میں اکیلے چناوی میدان میں نہیں ہے کیونکہ کچھ لوگ ایسے پرٹن کر رہے ہیں کہ بھاجپا جو ہے اکیلے چناو لڑ رہی ہے تو بھاجپا اتر پردیش کے چناو میں اکیلی نہیں ہے اس کے ساتھ اس چناوی میدان میں ہیں تو چناو آئے ہو اس کے ساتھ چناوی میدان میں ہیں تو ای وی اے ان کے ساتھ اگر کوئی چناوی میدان میں ہیں تو ان کے بھڑکاؤ نیتا جو کی دن رات ہندو مسلمان کے نب پر مسلمانوں کو مارنے کاٹنے تک کی دھمکی دے رہے ہیں ایک اکر جتنے بھی بھڑکاؤ نیتا ہیں وہ کھل کر کے اتر پردیش کے چناوی میدان میں ساننے آگئے ہیں پر کیا مجال چناو آئیوک ان لوگوں کے پرچار پرسار پر روک لگائے یا ان لوگوں کے اوپر کاروائی کر کے انہیں جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ڈالے ہاں چناو آئیوک تب کاروائی ضرور کرتا کہ جب کوئی آزم خان جیسے نیتا یا عمران مسو جیسے نیتا ایک چھوٹی سی ٹپڑی کر دیتے تو چناو آئیوک پرچار پرسار پر روک کیا جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ڈال دیتا تھا پر بھارتی جنتہ پارٹی کے یہ نیتا ہیں تو ان کے ساتھ خون ماف ہیں اور ان لوگوں کو کھلے طور پر بھڑکاؤ بیانبازی کے لیے چناوی میدان میں اتار دیا گیا ہے سانسط سے لے کر کے ودھائک تک اس بہتی ہوئی گنگا میں صرف نفرت پروسنے کا کام کر رہے ہیں جہاں ہندو مسلمان کے نام پر ووٹ مانگے جا سکیں ایک ایک کر کئی ویڈیو آپ کے سامنے رکھوں گا اور سب سے پہلے ہی چو ویڈیو سامنے آ رہا ہے وہ ویڈیو ہے یوپی کے کیسر گنسے بھاچپا سانسار بریج بھوشن شرن سنگھ کا کس طریقے سے نفرت پروسنے کا کام کر رہے ہیں پہلے ان کے اس ویڈیو پر نظر ڈال لیجئے دیش کا بٹوارہ ہوا جتنی فصل پر بٹوارہ ہوا تھا وہ فصل پھر تیار ہے اور اس فصل کو خات پانی کا دام کیا ہے خات پانی دینے کا کام کیا ہے سیکولر پارٹیوں نے کانگریس نے سپا نے انہوں نے اور میرے بھائیوں آج آج بھی نعرہ لگ رہا ہے اب جل ہم سرمندہ ہے تیرے قاتل جندہ ہے یہ کون ہے جنہ چلے گئے جڑھ کھوڑ کر چلے گئے تھے اور جڑھ کو جو خات پانی دیا یہ خلیس کے دادا نے دیا یہ راہل گاندی کی اممہ نے دیا پھر بھصل تیار ہے اور نعرہ لگ رہا ہے نعرہ لگ رہا ہے اب جل ہم سرمندہ ہے تیرے قاتل جندہ ہے بھارت کے ٹکڑے ہوگے انساءاللہ انساءاللہ رتری انساءاللہ کی انساءاللہ بھارت کے ٹکڑے ہوگے انساءاللہ انساءاللہ تو جان لو اتر پردیس کے اندر ٹھوکو بابا کی سرکار ہے اتر پردیس کے اندر بولڈوزر بابا کی سرکار ہے ڈلی کے اندر موڈی جی کی سرکار ہے اس سرکار کو بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکارتاؤں نے اپنے خون پسینے سے تیار کیا ہے اگر تمہارا نعرہ ہے کہ اب جل ہم سرمندہ ہے تیرے قاتل جندہ ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کپتان گنج بیدھان سبا کے نوجوانوں کا نعرہ ہے ہر گھر میں گھس کر ماریں گے جس گھر میں اب جل لکھ لے گا ہر گھر میں گھس کر ماریں گے جس گھر میں اب جل لکھ لے گا اور اسی لئے بھائیوں آپ سے نبیدن کرنے کے لئے آیا ہوں ہاتھ جوڑنے کے لئے آیا ہوں چنتن کرو چنتن کرو تین ہزار برس ہلو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہ انشاءاللہ انشاءاللہ کے نام کا مزاق بناتے ہوئے نظر آئے ہر گھر سے افضل نکلے گے کہ نعرے کو کس طریقے سے ووٹ بینک میں تبدیل کر کے اپنی راجنیتک روٹیاں سیکھنے کے لئے مجبور ہیں یہ نیتا تو خلے طور پر کہہ رہے ہیں کہ گھر میں خس کر کے ماریں گے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسد کا حال ہے اور مجھے ترس آتا ہے کہ اسرگنج کی جنتہ پر کہ کیسے دنگائیوں کو آپ نے سانسد بنایا ہے جو خلے طور پر صرف اور صرف نفرت پروسنے کا کام کر رہے ہیں ایسا پہلی بار نہیں ہے جب پریج بھوشن شرن سنگھ نے اس طریقے کا ویان دیا ہے اس سے پہلے انہوں نے بیرشتہ اصددین اوویسی کو شریر رام کا ونشج بچا دیا تھا کیا کچھ کہا تھا ایک بار اس پر نظر ڈالنے آپ کو بتا دیں کہ یوپی کے کیسر گنج سے بھاچپا سانسد بھرد بھوشن شرن سنگھ کا ایک ویبادت بیان کافی سرکیوں میں ہیں بھرد بھوشن شرن سنگھ نے کہا کہ اصددین اوویسی ہمارے پرانے مطر ہیں انہوں نے اوویسی کو چھتریے بتایا سنگھ نے کہا کہ وہ رام کے ونشج ہے ایران سے نہیں آئے ہیں انہوں نے اپنے بیٹے اور بھاچپا کی طرف سے گونڈا صدر پرتیاشی پرتیق بھوشن شرن سنگھ کے لیے آئیوجت چناوی سبھا میں یہ باتیں کہیں بریج بھوشن شرن سنگھ نے اپنے لوگوں سے اپنے بیٹے کو ووٹ کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ اگر پرتیق کی جیت ہوگی تو وہ پردھان منتری نرندر موڈی کے بغل میں کھڑے ہوں گے کوئی اور جیتے گا تو وہ آتنک وادیوں کے بغل میں کھڑا ہوگا بریج بھوشن سنگھ نے کہا کہ اصد الدین اوویسی کا بیواز صفحہ پرمک اخلیش یادف سے ہے کیونکہ اخلیش مسلمانوں کا ووٹ چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اخلیش نے اپنے پتا کو دھوکہ دیا چاچا کو دھوکہ دیا ان کا کام ہی دھوکہ دینا ہے سنگھ نے کہا کہ اوویسی اور اخلیش کے بیچ مسلم نیتہ ہونے کی لڑائی ہے دونوں میں ریس ہے کہ کون مسلمانوں کا نیتہ بنے گا اس طریقے کے بھڑکاؤ بھاشن جو ہے بریج بھوشن شنننسنگ اکثر دیتے ہوئے نظر آئے ہیں جہاں انہوں نے اس چناوی ریلی میں ساری حدے پار کرتے ہوئے مارنے کاٹنے تک کی دھمکی دے ڈالی ہے تو انشاءاللہ کے نام کا مزاق اڑانے کا کام کیا گیا کیا چناو آئیو کو یہ ساری چیزیں نظر نہیں آ رہی اور اگر نہیں آ رہی ہیں تو دوسرا ویڈیو بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جہاں امیتھی سے بھارتی ایجنتہ پارٹی کے ویدائیق خلے طور پر مسلمانوں کو دھمکی دیتے ہوئے دکھائے دیئے ہیں کیا کچھ کہا ہے ویدائیق جی نے پہلے اس پر نظر ڈال لی جائے مندر بھی بنوانا ہے کاشی میں بھی بھگوان سنگر کا مندر بنوانا ہے اور موترا میں بھگوان کشن کا مندر بنوانا ہے جائے سی رہا دیکھنے اب کوئی دنیا کی طاقت یہ تیرو مندر بننے سے لوک نہیں سکتی ہے اب بہت زیادہ اگر جھٹ جھٹ ہو تو میں مسلمانوں سے کہتا ہوں چلے جائیں پاکستان ہندوستان ہندوستان کا ہندو اگر ایک بات جا گیا نا تو یہ داری یہاں سے نوچ کے یہاں پیچھے چھٹیا گنا دے اور ہندوستان میں رہنا ہے تو رادے رادے کہنا پڑے گا اور وردہ باتوارے کے سامنے جو سب پاکستان گئے تھے آپ بھی چلے جائیے یہاں کوئی ضرورت نہیں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے خلے طور پر مسلمانوں کو دھمکی دیتے ہوئے بھارتی زنتا پارٹی سمرتی ایرانی کے خاصم خاص جو ہیں ویدائک انہوں نے دھمکی دے ڈالی ہے مسلمانوں کو کیا کچھ کہا انہوں آپ کو بتا دیں کہ یو پی کا امیٹھی جلا کبھی کانگریس کا گڑ مانا جاتا تھا اب یہاں بی جے پی کا پربھتو ہے کینگریہ منتری سمرتی ایرانی امیٹھی سے انصد ہے تو یہاں کی تلائی ویدہان سبھا سیٹ پر بی جے پی کا کبجہ ہے موجودہ ویدائک مینکیشور شرن سنگھ کو پچھلے ویدہان سبھا چنام میں یہاں کے 96000 سے زیادہ ووٹ ملے تھے تب انہوں نے بی ایس پی کے محمد ساؤت کو ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر تیر رہا ہے اس میں ویدھایک جی سامپردائک بھاشا کا استعمال کرتے ہوئے بھڑکاؤ بھاشن دیتے ہوئے دکھائی دیئے ویڈیو میں بی جے پی ویدھایک مینکیشور شرن سنگھ ایک چنامیل جنسابہ کو سمبودت کر رہی ہیں اس میں انہوں نے مسلم سمودائے کا پر ہنسا کرنے کے لیکن اس بار کچھ گنڈے چناؤ لڑنے آگئے ہیں سپا کا ایک گنڈا محمد نئیم چناؤ لڑ رہا ہے وہ پہلے بھی یہاں سے چناؤ لڑ چکا ہے تب آپ لوگوں نے اسے قرارہ جواب دیا تھا چوتھے نمبر پر رہ کر وہ یہاں سے بھاگ گیا تھا منکیشور شرن سنگھ نے جن سبھا کو بتایا کہ ویدان سبھا چھتر کے دو علاقوں میں بی جی پی کے لوگ پر چار کے لیے گئے تھے جہاں ان کی گاڑی پر پتھر آگیا انہوں نے آروپ لگایا کہ یہ پتھر آگ ان علاقوں میں بڑی سنخیہ میں رہ رہے مسلموں دوارہ کیا گیا تھا بی جی پی ویدان کہتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ گنڈے راج کریں ہندوستان میں 18% مسلمان ہیں اور 82% ہندو ہیں یہ 18% ایک ہو جاتے ہیں ہم 82% ایک نہیں ہو پاتے کوئی یاد بھائیو کوئی گرڈیا ہے کوئی موری ہے کوئی تھاکر ہے کوئی آپ سب سے آگ رہے ہیں جا کر دیکھئے ان دو گھروں کی در در شاہ ہے کوئی ہندو کا گاؤں دیکھ لی جی وہاں اگر دو گھر مسلمان کے ہوں تو ہم چچا چچی کہتے تھکتے نہیں ہیں آرام سے رہ رہے ہیں یہاں مسلمان اب سب کے آشروات سے آپ سب کی ہمارے ایک ہندو بھائی کو چھو لیا تو ہم سب نے چوڑیا نہیں پہنی ہے ہاتھ توڑ کر اکھاڑ کر پھیک دیں گے ہندوستان کا ہندو جاگ گیا ہے نہ تو یہ داری یہاں سے نوچ کر یہاں پیچھے چٹیا بنا دیں گے اور ہندوستان میں رہنا ہے تو رادھے رادھے کہنا ہے یعنی کی پیٹن صاف ہے پشلی بار ایوٹھا کے نام پر ووٹ مانگا جا رہا تھا اس بار مطورہ کاشی کے نام پر ووٹ مانگا جا رہا ہے جہاں داری کو کھارنی کی باتیں بھارتی جنتہ پارٹی کے ویدھائک کر رہے ہیں گھر میں گھس کر کے مارنے کی دھمکی مسلمانوں کو بھارتی جنتہ پارٹی کے سانس دے رہی ہیں اور اس پر چناو آیوغ آنکھیں موند کر کے بیٹا ہے اور ابھی نیند سے جاگنے کا کام نہیں کیا گیا ہے یہ کس طریقے کا چناو آیوغ کی کاروائی چل رہی ہے جہاں ایک سے اوپر کاروائیاں کر دی جاتی ہیں میں ایسی ہی خبروں سے آپ کو روبر کراتا رہوں گا دیجے ازازت شکریہ